تو آج کی اس ویڈیم ہمیں ایک نامبر شخصیت ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیم ہم ان کی مکمل لائف سٹائل بائیو گرافی اور ان کی فیملی سے آپ کو ملوائیں گے اس کے علاوہ ان کے بارے میں چند ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہیں سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے جنہوں کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہر نیانے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ان کا ریل نیم ہے زاکر عبدالقریم نائک اور ان کا نکھ نیم ہے دیدت پلس زاکر نائک 18 اکٹوبر 1965 کو ممبئی میں پیدا ہوئے اور دوزار ایٹس کے حساب سے ان کی عمر ہے چکیے چھپن سات بات کی جگہ ان کی ایڈیوکیشن کی تو زاکر نائک نے اپنی سکول کی پڑھائی ایسٹی پیٹر ہائی سکول سے حاصل کی اس کے بعد زاکر نائک نے اپنے کالیج کی تعلیم پیشن چند کالیج ممبئی سے مکمل کی اپنی کالیج کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد زاکر نائک نے ٹوپی بارا نیشنل میڈیکل کالیج میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے ڈاکٹر زاکر نے ایم بی بی ایسٹ کے دیگری مکمل کی بات کی جگہ ان کی ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن کی تو ان کو ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن ہے ایم بی بی ایسٹ ڈاکٹر زاکر نائک کا ریلیجن ہے موسلم بات کی جگہ ان کی پروفیشن کی تو ان کو پروفیشن ایک اسلامی پبلک سپیکر ہے اپنی ایم بی بی ایسٹ کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد زاکر نائک نے بی وائی ایل چیریٹیبل ہسپیٹل میں ڈاکٹر کی پریکٹس کرنا شروع کر دی اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عام سا ڈاکٹر جو کہ ٹائی باندھرے والے ایک موڈرن سا انسان ہے آگے جا کر اسلام کا سب سے بڑا مبلغ بن کر سامنے آئے گا 1987 میں ڈاکٹر زاکر کی ملاقات جونڈوی افریقہ کے سب سے بڑے مبلغ مسلمان احمد دیدت سے ہوئی اس ملاقات نے ڈاکٹر زاکر کو اسلام اور دوسرے بڑے مذہب کے بارے میں ریسرچ کرنے پر مجبور کر دیا اور اس ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین اسلامی سب سے بڑا دین اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیکچرز دینا شروع کر دی شروع میں یہ انگلیش میں لیکچرز دیا کرتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آواز پوری دنیا میں سمائی دینے لگی اسلام کے ساتھ ساتھ یہ سائنسی تعلیم بھی بہت زیادہ رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ یہ اپنی بات سائنس اور سلام دونوں طریقے سے ثابت کر کے دکھاتے تھے دوستو ڈاکٹر زاکر نائی اس وقت دو ہزار سے بھی زیادہ لیکچرز ریکارڈ کروا چکے ہیں اور اپنے وسیع نالج کی وجہ سے بہت سے سکولرز کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں انہوں نے سن دوزار میں امریکہ کے مشہور سکولر ویلیم بیل کے ساتھ شیخاغو میں ڈیبیٹ کیا اس ڈیبیٹ کا موضوع تھا The Quran and Bible in the Light of Science یہ ڈیبیٹ پوری دنیا کے سامنے کی گئی جس میں ویلیم بیل کو شکست ہوئی اس کے لابے دوزار چھے میں انہوں نے اندو سکولر روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کیا جس کا موضوع تھا بارڈ این اسلام انڈیا کے نام کو پوری دنیا میں مشہور کرنے والے ڈاکٹر زاکر نائی کو یہ صلاح ملا کہ نے انڈیا سے نکال باہر کر دیا گیا اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ انسانوں کو زبردستر اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور اس وقت یہ ملیشیا میں رہائش پذیر اب آپ کو ملواتے ہیں ان کی فیملی سے ان کے فادرہ کا نام ہے عبدالکریم نائک ان کے ایک بھائی ہے جس کا نام ہے محمد نائک زاکر نائک کی ایک سسٹر بھی ہے جس کا نام ہے نائنا لونانی بات کیجئے ان کی وائف کی تو زاکر نائک کی وائف کا نام ہے فارق نائک ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے فارق نائک اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے روشدہ نائک بات کیجئے اگر ان کے ہاؤس کی کیا آخر وہ رہتے کہاں ہیں تو زاکر نائک ملیشیا میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں ان کے گھر کی چند تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بات کی جیدر ان کی نیٹورک کی ان کی توٹر نیٹورک ایک اندازہ کے مطابق آٹھ میلین ڈالرز ہے